شیخ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ لوگ افطار میں بیٹھتے ہیں قسم قسم کی گزائی اجزاء افطار کے لئے رکھتے ہیں قسم قسم کے پکوان بناتے ہیں اور لوگ افطار میں اتنا مشغول ہو جاتے ہیں کہ مغرب کی نماز ان کی پوت ہو جاتی ہے تو ایسے روزہ داروں کے لئے کیا حکم ہے اولا تو افطار کے لئے میں نے کہا کہ روتب خجور وہ میں اثر نہ ہو تو خجور سوخی خجور وہ میں اثر نہ ہو تو جو حدیث کے الفاظیں غور کیجئے اس پر حسا حسواتی ممہ کہ آپ نے چند گھونٹ پانی کے آپ نے افطاری میں استعمال کیا آج ہمارے یہاں جب افطار پر بیٹھتا ہے آدمی تو اس وقت جب تک کہ وہ آسودہ نہیں ہو جاتا ہے کھانا کھا لیتا ہے افطاری کے جو اشیاں ہیں انہیں تو کھاتا ہی ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ کھانے کی نویت کی بھی چیزیں ہوتی ہیں پھر اوپر سے خوب مشروبات بھی پی لیتا ہے اتنا آدمی آسودہ ہو جاتا ہے کہ یہ حدیث میں جو الفاظ ہیں یہ ایک حصہ کھانے کے لئے ایک حصہ پانی کے لئے ایک حصہ ہوا کے لئے وہ ہوا کے لئے بھی انسان جگہ نہیں چھوڑتا ہے نتیجتاً اس کے اوپر تساہلی تاری ہو جاتی ہے اور انسان سستی و کاہلی محسوس کرتا ہے اور پھر مغرب کی نماز جیسے آپ نے کہا کہ فوت ہو جاتی اگر فوت ہو گئی تو بہت غلطی کی بات ہے ہاں مغرب کی نماز کو وہ مؤخر کر دیتا ہے یا اس کا جو صحیح وقت ہے اس کے وقت میں نہیں ادا کر پاتا تو یہ چاہیے کہ آدمی چند چیزیں افطار میں استعمال کر کے کھا کر کے اور پھر اس کے بعد فوراً نماز کے لئے چلے جانا چاہیے یہ اس کے حق میں بہتر ہے اور نماز تر کرنا تو بہرحال بہت ہی بری چیز ہے دیکھا آپ نے شیخ محترم نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تین چیزوں کا استعمال کرتے تھے افطاری کے لئے رتب اگر رتب نہ ہو تو سوکھی خجور اور تیسرا چند گھوٹ پانی آج ہمارا حال یہ ہے افطار میں ہم قسم قسم کے پاکوان بنواتے ہیں اور کھانے میں اتنا مشغول ہو جاتے ہیں کہ کم سے کم ہماری مغرب کی جماعت تو چھوٹ ہی جاتی ہے تو ناظرین ایسا نہ کریں ہم نے دن بھر اللہ کے لئے روزہ رکھا اللہ کے لئے ہم بھوکے پیاسے رہیں پھر جب ہمارے سامنے کھانا آگیا تو پھر ہم اتنے بے چین کی ہو جاتے ہیں کہ ہم سے اللہ کی ایک فرض عبادت جو نماز جس کے چھوڑ دینے سے آدمی کفر تک پہنچ جاتا ہے وہ چھوٹ جاتی ہے ایسا نہ کریں ناظرین خیال رکھیں اپنی نماز کا پہلے اگر آپ کو کھانا ہے آپ کو کھانے سے کسی نے نہیں رکا ہے آپ کھائیں بے شک کسم کسم کے پاکوان کھائیں لیکن آپ کو چاہیے کہ آپ کے پاس خجور ہے تو خجور کھا کے پانی پی کے آپ نماز پڑھ لیں اس کے بعد آ کے پھر جتنا چاہیے آپ کھا سکتے ہیں اس کے لئے کوئی منا نہیں اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لئے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لئے آپ کا ساتھ ضروری ہے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے